گزرات ویپاریوں کا گھر بتایا جاتا ہے کہ گزرات میں ہوا میں ہی ویپار ہے آپ کو بزنس کرنے والے زیادہ لوگ ملیں گے نوکری کرنے والے کم لوگ ملیں گے اور گزرات میں ایک چیز اور ہے آپ کو تقریباً ہر شہر کے اندر جھولے کی دکانے جرور ملیں گے آپ کو گزرات میں جھولا جرور ملے گا ویسے نرندر موڈی جی نے بھی چین کے راشت پتی کو جو ہے وہ جھولا جھولایا تھا وہ بھی آپ کو یاد ہوگا لیکن یہاں پر کچھ ویپاری ہمارے ساتھ میں جن کی دکانے ہیں جھولے کا کام کرتے ہیں تو ان سے سمجھیں گے کی ویپار ان کا کس طرح سے ہے لیکن ویپار تو ویپار ہے دو روپے کا ویپار کرے چاہے سو روپے کا ویپار کرے تو یہ جھولا کتنے روپے کا ہے یہ جھولا یہ جھولا کم چکم نو ہجار روپے کا ہے نو ہجار روپے کا ہے تو ابھی یہ جھولا نو ہجار روپے کا ہے آج سے قریب سات اٹھ سال پہلے تقریباً 3500 مرد تیار ہو جاتا تھا اور 1500 روپے مارجن کر کے بیت دیتے ہیں 4500 روپے میں جولا بیت دیتے ہیں اور جی ایشتی لگنے کے بعد اتنا مہنگا ہو گیا ہے کہ ہم بتا نہیں سکتے ہوسا تو یہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی 7000 روپے کا ہے پہلے ھائی شہر لگتا ہے موضوع ھائی شہر لگتا ہے مرد میں انسان کو مزوز ہی کے بعد ھائی شہر لگتا ہے ھائیش 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 ملتا ہے کہ سامنے والا خرید نہیں پاتا اس چیز کو پر ابھی یہ مہنگواری اتنی ہے کہ کچھ بتا نہیں سکتا ہے ابھی جھولا بکری چھوٹا جو جھولا ہے جیسے نو ہزار روپے کا جھولا ہے کوئی بڑا جھولا نہیں ہے نورمل جھولا ہوگا ہاں نورمل ہی جھولا ہے یہ اتنا چھوٹا چھوٹا جھولا جو ہے وہ بکنا اب موسکل ہو گیا بندی ہو گیا ہے بندی ہو گیا ہے دو مہینے سے جھولا بنا کے پڑا رکھا ہم نے اس کو ہمارا کاریگر کام کرتے ہیں اس رقم کام کرتے ہیں ہمارے بڑے بھائی خود کام کر رہے ہیںなんだ کاریگر رکھیں کی بھی حالت نہیں بچی ہے کاریگر رکھنے کی بھی حالت نہیں بچی ہے مہنگواری اس لئے کاریگر کا ہم نے مکر نہیں کیا بیجلی کا بیل بھی بڑھ گیا ہے گا کتنا رو پہ ہے بیجلی کا بیل ابھی تقریبا ہمارا ہے ہاں آٹھ سٹھ آزار ہاں ہاں یونیٹ بھی بڑھا دیا اس کے اندر بھی تو میں سماسیا کہا ہے جو آپ کو دھندے میں جو یہ رکاوٹ آئی ہے میں سماسیا کہاں پر ہے میں سماسیا اسا ساملو مونگواری پہ ہے یہ جو بڑا ہے پیٹرول کا خرچہ ہے سبحانے جو بھیک ہے، اپنے گھر کا خرچہ ہے، دودھ کا خرچہ ہے، سب بھی مارجن بڑھتا چلا جا رہا ہے لوگوں کے س lightweight پہ نہیں ہے اور وہ چکتے آپ کے کھی دارے گا ہے اس کے حالے کو BSCRI� تھے یا یہی مہن ہے نا یہی ہے مہن ہے یہی ہے اب میرے پاس کچھ ہے نہیں تو میں کسا کھریدنے جاؤں گا گر میں کچھ ہوئے گا نہیں مہنگوار اتنے تو میں بایسی کھریدوں گا کام ہوئے گا تو میں کھرید لاؤں گا ٹھیک ہے ایک منٹ ایک منٹ آپ بیٹھے رہے ہیں اچھا میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں ایک منٹ آپ سے بات کریں گے تھوڑا ادھر ہی باب آپ ادھر ہی ہم رہتے ہیں یہ کیا نام اپنا؟ بھوپندر مہوریا بھوپندر گزرات کو کہا جاتا کہ ویپاریوں کا گڑ ہے ویپار چھوپٹ ہو گیا کم ہو گیا بڑھ رہا ہے سر چھوپٹ بھی نہیں بول سکتے اور کم بھی نہیں بول سکتے بڑھ بھی نہیں بڑھ رہا ہے بڑھ رہا ہے اس میں کیا ہے ٹیکس پہ رہا ہے مہنگا ہی ہر چیز پر بڑھی ہے ہم سوچتے آوک بھی ہے لیکن آج کی تاریخ میں آوک سے زیادہ جاوگ ہے گھر میں اگر ہم سا پانسو کما کے لے جاتے ہیں تو جائے رہے سو بھی نہیں بچے گا پانسو خرچ ہو جائے گا شبہ دودھ سے کھر شروع تھا دودھ پہلے تھا بیس روپے تیس روپے لیٹر تھا آج ساٹھ روپے لیٹر ہے آدمی کیا کرے گا پیٹرول ہے گاڑی میں سپس چلو تھوڑا سا جانا ہے بڑھ بر آج سو روپے لیٹر ہے پہلے ساٹھ سیتر تھا بڑھ بر آج سو روپے کیا کرے گا آدمی بچوں کی فیس بھی ہے سر وہ تو ہے ہی ہی وہ تو بولنا ہی نہیں ہے بچوں کا ٹوشن کا خرچہ سکول کا خرچہ ڈریس کا خرچہ ڈریس کا خرچہ ڈریس کا خرچہ ڈریس کا خرچہ گزرات میں گزرات میں بولتے ہیں کہ موڈی جی نے بھجپا کی سرکار ستیس سال میں گزرات کو کہاں سے کام پہنچا دیا تو پھر آپ کا دھندہ نہیں چڑھا اوپر سر آپ ادھر پورا موڈیے موڈی اللہ آپ موڈی برد اتوا جیتنی آوگنے اس سے زیادہ جاو آگے یعنی کی جو بچت ہونا چاہیے سپس سادی بیا کرنے چاہیے پردیش گھومنے جانا ہو تو مشکل ہے یہ اچھا میں آپ سے جانا چاہوں گا آپ باتھی آپ کیسے دیکھتے ہیں ستائیس سال میں سرکار رہی بھاجپا کی آپ لوگو کتنا فائدہ ہو چھوٹے جو کام دھندے والا جو آدمی ہے اس کو کتنا فائدہ دیکھتے ہیں میرا ٹیم کوئی بگ چکا یہ کرو ماہول کے بعد میں بے روج گھر بیٹا ہوں چاہ سال سے کئی بار ہم لوگ یہ بھی سنتے ہیں بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کئی بار لوگ کہتے ہیں کہ آپ ہیں آپ کا ٹیمپو بگ گیا کچھ اور بگ گیا تو آپ نے اپنا سراب میں یا اور کسی چیز میں غلط کام میں پیسہ لگا دیا اور اس لیے جو ہے وہ آپ کا بگیا دارو سراب بیڑی سگرٹ کود نہیں سرپ پڑی کی کھا دے تاما کو کھاتا ہوں میں دو دوسرا کود بھی بچے کی میں نے پڑھائی بان کا دیا چاہ سال سے آپ کو کہہ رہے سراب نہیں ملتی ہے لیکن سراب تو کئی لوگ تو ہم نے دیکھے ہیں شام کو گھومتے جو ملتے جو ملتے جو ملتے ہیں پر ہم پیتے نہیں ہے وہ تو ملتے ہیں گجرات میں سب جگہ ملتا ہے پر ہم پیتے کھا تو کوئی نسا نہیں ہے یہ چاہ سالوں کا دندر میں لڑکی کی پڑھائی روک دیا ہے کیا کاروں اب میں اب میں آٹھ میں سے پڑھائی روک دیسکی میں پھین ہی بھر سکتا ہوں کیا کھا سکتا ہوں خود بھی نہیں لوگوں کا کام جو ہو جاتا ہوں گجہ نکل جاتا سو دوسو تین سو ملتے ہیں جیسے ہائیوے پہ ہم لوگ نکلتے ہیں باہر تو وہاں پہ دیکھتے ہیں بڑی بڑی فیکٹریوں ہیں سب جائے کام چل رہا ہے دھڑلے سے کام ہو رہا ہے بڑے بڑے پارک انڈرسٹل پارک بن رہے ہیں آپ کے ایدھر جو چھوٹے چھوٹے جو دکانے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ دو مہینے سے جھولا نیمکہ ہے اس کا کیا راج ہے اس سے آپ پوچھیں سر مہنگائی ہے نا سب سے زیادہ پرسر مہنگائی ہے بہار ہائیوے پہ ہم دیکھ رہے ہیں بڑا کام چل رہا ہے بڑی بڑی مسینے لگی ہوئی ہے جو بڑی بڑی فیکٹی ہے وہ پہلے ہو جو مہجھول بھی کرتے تھے بہار کی گاریاں بھی لے لیتے تھے اب وہ فیکٹی والو نے ٹانسپورٹ والے لائن میں ہے سب نے ایسا سب سے بھائی اپنی خود کی گاری رکھ لو وہاں سب پڑی آیا ہے وہاں س верANG息ار دیں گے اب بہار کی گاڑی نہیں لے گے ایسا ہو گیا ہے کمپنی والے degrees کمپنی والہ کمپنی half کے لیا ہے ہم ایک بھائی رکھ لیا ہے ٹھیک ہے تو غزراہ میں اسی طرح سے لگاتا ہے ٹیٹول نے کوشش کر رہے ہیں امانداری کی رائے ٹیٹول نے کوشش کر رہے ہیں اور کس طرح سے جو ہے وہ گزرات کی ایک حقیقت نکل کر کے سامنے آرہی ہے بڑے بڑی اندرسٹری ہم دیکھتے ہیں وہ چل رہی اچھے سے لیکن یہاں پر ایک نو ہزار روپے کا جھولا جو ہے وہ دو مہینے سے بکنے ہی پاتا ہے گزرات میں یہ دو طرح کا جو ہے وہ وکاس دکھتا ایک وکاس ہو اور ایک وکاس ہی ہے تو بہرحال آپ کی اس ویڈیو خوب شیئر کیجئے لوگوں تک سچائی پہنچنے چاہیے اور اسی اس ویڈیو کو لے کر کے آپ کی جو بھی رائے ہونے چاہیے کمنٹ بوکس میں ہو رہا ہے جیرور دیجئے اور اسی طرح تمام خبروں کے لیے آن لائن نوجہ لے کو سبسکرائب کیجئے دھنیواد